ویلکم بیک ڈو سٹیچ میں ناؤر جی فرینڈز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شرٹ کے چوک اور دامن کا بڑا ہی خوبصوری ڈیزائن تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ پلین فیبرک پٹی رہی ہے 2.2 انچ چوڑی ہے اور اس کی لیندھ میں نے اپنے شرٹ کے چوک اور دامن کے اکارڈنگ لی ہے اس طرح سے اس کا سینٹر میں ہمیں گلیس رکھیں گے اس کو فول کرتے ہوئے ہم اس کے ایج کی اوپر سلائی لگائیں گے فرینڈز اس طرح سے ہم اپنے فیبرک اور لیس کو سلائی مشین کے نیچے سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور اس ساری پٹی کو مکمل کر لیں گے فرینڈز میں نے لیس لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری لیس بلکل ہیڈن ہے بلکل بھی ویزیبل نہیں ہے دونوں سائیڈوں سے اور اس کی بیک سائیڈ میں میں نے زیرو کا بکرم آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لیا ہے اور اب فرینڈز میں نے اس پٹی کو ایکسٹر ایجنگ کو اندر کی طرف اس طرح سے آئرن سے فول کر کے ساری پٹی کو تیار کر لیا ہے اور اب فرینڈز ہم یہ لیس لیں گے جوائنٹ لیس اب کوئی بھی جوائنٹ لیس لے سکتے ہیں اپنی مرضی کی اس کو اس کے اندر اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا کر اپنی سلائیس کو اس پٹی کے ساتھ اٹیج کر لیں گے اس طرح سے سلائی مشین پر سٹیچ کر لیں گے سٹیچنگ کے بعد اس طرح کا لکھ آئے گا اس پٹی کا اور فرینڈز ہم نے اپنی ساری پٹی کے اوپر جوائنٹ لیس اٹیج کر لی ہے پٹی کو تیار کرنے کے بعد فرینڈز ہم اس کو اپنی شرٹ کے چوک پر رکھیں گے اس چوک میں ہم ایکسٹر فیبرک بلکل نہیں رکھتے ہیں ہماری پٹی کی جوڑا ہی 1.2 انچیز ہے تو ہم اپنے چوک کے اندر سے 1.2 انچ کا مارک لگاتے ہوئے نیچے تک جائیں گے اور اس کو سکیل کی وجہ سے سیدھا کر لیں گے اور اس طرح سے ڈرو کر لیں گے کورنر بنا لیں گے اور اس کورنر میں ہم ایک ٹرائنگل ڈرو کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے لیکن ٹرائنگل کی شیپ میں کٹ کریں گے اور اب اس کورنر سے ہم ایک چھوٹا سا ٹرک لگائیں گے اندر کی طرف یہ ہمارا فولڈنگ کا مارجن ہوگا فرینڈز اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اور آئرن کے ساتھ ہم اس کو نیٹ کر لیں گے تو فرینڈز میں نے آئرن کے ساتھ پریس کر کے اپنا ایج سیار کر لیا ہے اس ایج کی اوپر ہم یوں اس پٹی کو رکھتے ہوئے سلائی مشین پر سٹیچ کریں گے تو فرینڈز اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے تو کورنر بنانے کیلئے فرینڈز اس طرح سے ہم ایک انچ دیبل کرتے ہوئے کورنر کو فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے دامن پر بھی ہم اپنی پٹی کو اٹیچ کر لیں گے اور کورنر پر اس طرح سے آئیں گے پہلے کی طرح کورنر تیار کر لیں گے اب ہم چوک والی سائٹ پر اپنی پٹی کو اٹیچ کرتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے اسی طرح سے تیرچی سلائی لگا دیں گے جس طرح ہم نے شروع میں لگائی تھی اب فرینڈز میں نے اپنی شیٹ کے بیک والے چوک کو تیار کر لیا ہے اور اس کو فرینڈ والے چوک کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور ہیپ والی سائٹ سے شیٹ کی ہم سلائی لگاتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے فرینڈز آپ بھی بلکل اسی طرح سے سٹچ کر لیجئے تو فرینڈز یہ ہے ہماری شاہ آج کے ڈیزائن کا لگ چوک کا اس طرح سے کورنرز کی فنشنگ آئے گی اور یہ ہے شیٹ کی فول لگ امید ہے آج کا ڈیزائن آپ کو بساند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ڈیزائن میں کسی نئی ویڈیو پر